آپ سب کو میری طرف سے نمستے سچری اکال اور آپ سب کو ہیپی دیوالی میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سناتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے حدیث ہے اور یہ ابھی دعوت کی جو حدیث ہے میں بالکل آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے مذہب میں اقلیتوں کا کتنا نہ صرف احترام ہیں بلکہ ان کو ان کی سیفٹی کا ان کی سیکیورٹی کا ان کی آزادی کا ان کی فریڈم کا کتنا درست دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا خبردار جس کسی نے کسی معاہد یعنی کہ اقلیتی فرد پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کو تکلیف دی یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی تو بروز قیامت میں اس کی طرف سے جھگڑوں گا اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کی طرف ہوں میں اس کا مقدمہ لڑوں گا اس سے بڑی اور کیا ایک گائیڈ لائن ہو سکتی ہے اس سے بڑا حکم کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر جو اقلیتوں کا تحفظ ہے ان کا احترام ہے اس کی زمانت اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے اور مجھے یہ بھی بلکل ٹھیک کہا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو دیوالی کا تہوار بھی منایا باقی تہوار بھی اقلیتوں کے ساتھ انہوں نے منایا انہوں نے کہا کہ جو رب العالمین ہے وہ صرف رب المسلمین نہیں ہے وہ رب العالمین ہے تمام جہانوں کا تمام انسانوں کا وہ رب ہے تمام مخلوق کا رب ہے اس میں کوئی discrimination نہیں ہے تفریق نہیں ہے اور میں آج نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی آپ سب کو ہیپی دیوالی بھی کہتی ہوں آپ کو دیوالی کی مبارک بات بھی دیتی ہوں وہ ابھی ملک سے باہر ہیں ورنہ میری کوشش ہوتی کہ میں ان کو بھی اس تقریب میں وہ آتے وہ چیف کیسٹ بنتے لیکن شکریہ شکریہ اور میں آج آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ چودہ سو خاندانوں کو یہ جو ایدی ہم دے رہے ہیں دیوالی کے تیوار پر ایک چھوٹا سا توفہ ہے پندرہ ہزار روپے کا چودہ سو خاندانوں کو جو دے رہے ہیں یہ بہت کم ہے لیکن میں صرف آپ کو یہ احساس دلانا چاہتی ہوں آپ کو یہ اونرشپ دینا چاہتی ہوں کہ آپ میرا حصہ ہیں آپ میرے لئے اتنے ہی محترم ہیں اتنے ہی مجھے عزیز ہیں مجھے آپ سے اتنا ہی پیار ہے جیسے مجھے کسی اور سے ہے پنجاب کے ہر فرد سے اور آج میں یہاں پر یہ اعلان بھی کرنے جاری ہوں بہت خوش آئند بات ہے میرا دل میری روح اس اعلان میں شامل ہے اس پہ ہم نے بہت میند کی ہے جو ہمارے ارورہ صاحب ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ کتنے شوق سے کتنی لگن سے ہم نے مائنورٹی کارڈ جو ہے وہ بنایا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ڈیسیمبر سے میں نے آج ان کو بیس ڈیسیمبر کی ڈیڈلائن دیئے آپ کے ادھر آنے سے پہلے میں میٹنگ لے رہی تھی اوپر میں نے ان کو بیس ڈیسیمبر کو یہ کہا ہے کہ اس مائنورٹی کارڈ کو ہمیں لانچ کرنا ہے جس میں مائنورٹی کارڈ میں جو بھی اقلیتیں ہیں اکروس پنجاب اور جو نادار میمبرز ہیں اقلیت کے جن کے پاس مالی وسائل زیادہ نہیں ہیں ان کو ہم مائنورٹی کارڈ دینے جا رہی ہیں جو تین مہینے میں ان کو ساڑھے دس ہزار روپیہ اس کارڈ کتھ رو ملے گا اور ہم تقریباً پچاس ہزار افراد سے پنجاب میں یہ شروع کریں گے لیکن انشاءاللہ اگلے مالی سال میں نہ صرف ہم بینیفیشریز کی تعداد کارڈز کی تعداد فیملیز کی تعداد کو بڑھائیں گے بلکہ ساڑھے دس ہزار کے اماؤنٹ کو بھی بڑھائیں گے اور آج مجھے ابھی ایک بزرگ آئے تھے ایدی لینے کیلئے مجھ سے جو دیکھ نہیں سکتے تھے جن کی جو بسارت سے محروم تھے اور ایک تھے جن کا میں نے ان کو پوچھا ان کا ہاتھ نہیں ہے تو میں نے ان کو پوچھا کہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ کٹ گیا تھا I think کسان ہے وہ تو ان کو ان دونوں کے بھی میں نے نمبرز لے لیے میں نے ان کو ہم انشاءاللہ ہمتھ کارڈ میں بھی ان کو جو سپیشل پرسنز کے لیے ہیں اس میں بھی ان کو ہمتھ کارڈ بھی ہم دیں گے اور زیادہ تر جو minorities کے حوالے سے تکاریر ہوتی ہیں وہ رٹی رٹائی تکاریر ہوتی ہیں رٹی رٹائی statements ہوتی ہیں وہ جو لکھ کے دے دیتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو میں اب ہم کر رہے ہیں یہ وہ عملی اقدامات ہیں جو جن کی statement سے آگے جا کے بیانات سے آگے جا کے جن کی بہت ضرورت تھی اسی لیے جب جنم دن تھا بابا گروہ نانک کا میں کرتار پور گئی وہاں پر میں جو سکھیاتری آئے ہوئے تھے میں ان سے ملی میں نے ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے ان کا لنگر کھایا بہت اچھا کھانا تھا ان کا اور میں جب وہاں گئی تو آپ یقین کریں وہ جو سکھیاتری ہندوستان سے آئے ہوئے تھے ان سکھیاتریوں میں سے جو خواتین تھی انہوں نے مجھے ایسے گلے لگایا مجھے پیار کیا جیسے وہ ہم بچپن سے کہیں بچڑے ہوئے ہیں تو اتنا مجھے اچھا لگا اور میں جب ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی ان کو مل رہی تھی تو ان کے تہوار میں ان کے ساتھ شریک تھی تو مجھے بالکل ایسا نہیں لگا کہ ہمارے درمیان کوئی فاصلہ ہے یا ہمارے درمیان کوئی سرحد ہے یا میں ان سے پہلی بار مل رہی مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں ان کو پتہ نہیں برسوں سے صدیوں سے جانتی ہوں انہوں نے جو پیار مجھے دیا اس کے لیے ان سب کا بھی شکریہ اور جب اروڑا صاحب منسٹر بنے پاکستان کی تاریخ میں پہلے سکھ منسٹر تھے تو انڈین پنجاب سے بلکہ جو انڈیا سکھ پوری دنیا میں ان کی طرف سے مجھے اتنی اپریسییشن اکنالجمنٹ اور پیغامات مصول ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور اب میں نے بات کی ہے کہ دیکھیں آج کل پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے سماغ کا تو یہ ڈپلومسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائٹ سے بھی میچنگ ریسپونس ہونا چاہیے وہی اقدامات ہونے چاہیے کیونکہ ہواوں کو تنہی پتا کہ بیچ میں لکیر ہے تو وہاں کے لوگوں کی صحت کے لیے ان کی بہتری کے لیے ہمارے سائٹ آف دا بورڈر کی بہتری کے لیے ان کی صحت کے لیے ہمارے عوام کی صحت کے لیے جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کریں گے ہم سموک سے لڑ نہیں سکتے اور ایک چیز میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں کہ ہی ہم ویجلنٹ ہیں پولیس ویجلنٹ ہیں ایڈبینیسٹریشنز ویجلنٹ ہیں لیکن جہاں پر ہمارے کسی بھی اقلیتی بھائی بہن بزرگ کو بچے کو کوئی بھی مشکل آتی ہے تو ہم نے پینک بٹنز بھی آپ کے لیے انسٹال کیے اور کہیں کوئی مشکل آتی ہے آپ نے وان فائف پہ فون کرنا ہے وان فائف پہ جو پولیس کی ہیلپ لائن ہے اور ان کو میں نے یہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ جو ویجل پولیس ٹیشن ہے خواتین اور بچوں کیلئے اس میں آپ نے انکلوٹ کرنا ہے اقلیتی برادری کو بھی کہ جب کہیں وہ ان کو خطرہ محسوس ہو وہ فوراں کال کریں اور پولیس ان کی ہیلپ پہنچیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اقلیتوں کے لیے روایتی طور پر ایک فنڈ ہوتا تھا ہم نے اس کو میں نے اس کو ڈبل کر دیا ہے